بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نسبت کی طریف کرنی ہے ہمیں تناسب کی طریف کرنی ہے ہمیں مماسلت مسلسان کی طریف کرنی ہے اور متشابہ مسلسان کی طریف کرنی ہے ہم نے یہ چار طریفیں کرنی ہے تو بچو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نسبت کیا ہے تو نسبت ہوتی ہے دو ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق کو نسبت کہلاتا ہے تو نسبت کا مطلب ہوتا ہے ریشو تو ریشو کا مطلب ہوتا ہے اے نسبت بی اے ریشو بی یہ دو ہم قسم کی مقداریں ہیں اور ان کے درمیان یہ جو ان سے دو ڈاٹ لکھے ہوئے ہیں ان ڈاٹ کا مطلب ہی نسبت ہے یہ دو ڈاٹ میں نے لکھے ہوئے ہیں ان ڈاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے نسبت نسبت کا مطلب کیا ہے ریشو ان دو ہم قسم مقداریں ہیں اور ان کے درمیان کیا ہے نسبت تو یہ ہمارے پاس نسبت کی طریف ہے اور اسی طرح اگر میں تناسب کی بات کروں تناسب دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں یہ میرے پاس اے نسبت بھی ہے اور یہ میرے پاس سی نسبت دی ہے اور یہ جنسی مساوی ہے نا یہ مساوی کہلاتی ہے تناسب تناسب کا مطلب ہوتا ہے پرپورشنل تناسب کا مطلب کیا ہے بچوں پرپورشنل ہے اے نسبت بی یہ ایک نسبت ہوگی اور اسی طرح سی نسبت بی یہ ہماری دوسری نسبت ہوگی ان دونوں نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو یہ جنسی برابر کی علامت ہے مساوی ہے اس مساوی کو کہتے ہیں تناسب تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس ہے جوز نمبر اے اسی طرح اگر میں بات کروں جوز نمبر اے تھری کی مماسلت مسلسیں مماسلت مسلسیں کونسی ہوتی ہے مماسلت کا مطلب ہے وہ ہر لحاظ سے ایک جیسی ہیں تو ظاہری بات ہے جب وہ مسلسیں ہر لحاظ سے ایک جیسی ہیں تو ایسی مسلسیں جو سائز میں بھی ایک جیسی ہوں اور اشکال میں بھی ایک جیسی ہوں سائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ازلاہ ان کے ازلاہ بھی کیا ہوتے ہیں برابر اس کا بھی وطر دیکھ لیں فور ہے اس کا بھی وطر فور ہے اس کا بھی امود تھری ہے اس کا بھی امود تھری ہے اور اس کا بھی بیس ہمارے پاس قائدہ ٹو ہے اس کا بھی قائدہ ٹو ہے تو یہ سائز میں کیا ہے برابر ہوں ایک جیسی ہوں اور اشکال میں بھی ایک جیسی اور ان کی فگر اشکال کا مطلب ہوتا ہے فگر شیپ یہ شیپ میں بھی کیا ہے ایک جیسی ہیں تو یہ کہلاتی ہیں مماسلت مسلسیں اگر میں بات کروں متشابہ مسلسیں کونسی ہوتی ہیں تو بچھو متشابہ کا مطلب یہ بھی ان کا سائز کیا ہو مختلف لیکن دیکھنے میں ایک جیسی ہوں تو بچھو یہ دیکھنے میں نے پاس یہ دو میں نے مسلسیں بھی بنائی ہوئی ہیں ایسی مسلسیں جو سائز میں کیا ہوں مختلف لیکن اشکال میں ایک جیسی ہوں تو وہ مسلسیں کونسی کہلاتی ہیں متشابہ مسلسیں متشابہ کا مطلب یہ ان کا سائز مختلف ہوتا ہے اس کا وطر فائیو ہے اس کا وطر تھری ہے تو لہٰذا ان کا سائز کیا ہے مختلف ہے لیکن دیکھنے میں کیا ہے یہ ایک جیسی ہوں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہیں متشابہ مسلسیں تو بچو یہ چار طریفیں تھیں بڑی اچھے طریقے کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ شودانہ انداز کے ساتھ میں نے یہ چار طریفیں آپ لوگوں کو سمجھا دی اسی طرح بچو ہم کوئسٹن نمبر کریں گے تھری کوئسٹن نمبر ہمارے پاس تھری ہے تو بچو ہم کوئسٹن نمبر کریں گے تھری کوئسٹن نمبر ہمارے پاس تھری ہے اور کوئسٹن نمبر تھری کے اندر سامنے دی گئی شکل سامنے دی گئی شکل سامنے دی گئی شکل کی مسلس 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 L M N ہمارے پاس سامنے دی گئی شکل کی مسلس L M N میں M N کتا خط پیرل ہے بچو یہ پیرل کا مطلب ہوتا ہے متوازی ہے M N کتا خط M N متوازی ہے یہ دو لائنے کس کی ہیں متوازی کی لائنے ہیں یہ مارے پاس اور پی کیو کتا خط کے تو بچو M N کتا خط متوازی ہے متوازی کا مطلب ہوتا ہے پیرل متوازی کا مطلب کیا ہے پیرل اور ہمیں اس نے جوز نمبر وان دے دیا اور جوز نمبر وان کے اندر میر L M کتا خط میر L M برابر ہے مارے پاس 5 سینٹی میٹر کے اور اسی طرح اسی طرح ہمیں دے دیا مئیر L P کتا خط برابر ہے مارے پاس 2.5 سینٹی میٹر کے اور ہمیں مئیر L Q کتا خط کی ہمیں ویلیو دے دی 2.3 سینٹی میٹر اور ہمیں ملوم کیا کرنا ہم نے مئیر L N کتا خط مئیر Mئیر L N ہم نے کیا کرنا ہے ملوم کرنا ہے تو بچو یہ تھا مارے پاس اور اس نے یہ ساتھ ہمیں ایک ڈائیگرام بھی دے دی اس طرح کی اور اس کونے کا نام کیا ہے M اس کونے کا نام کیا ہے N اس کونے کا نام L اور یہاں پر ایک لائن کھینچی ہوئی اس نے اس کونے کا نام P ہے اور اس کونے کا نام Q ہے یہ ہمارے پاس question number 3 اور اس کا جوز number 1 ہمارے پاس اسی طرح اگر میں اس کا جوز number 2 لکھوں جوز number 2 ہمارے پاس جوز number 2 کے اندر ہمیں مئیر L M برابر دے دیا ہمیں 6 سینٹی میٹر اور اسی طرح ہمیں مئیر L Q کتا خط کتا خط یہ ہمیں دے دیا 2.5 سینٹی میٹر اور اسی طرح ہمیں دے دیا مئیر Q N کتا خط برابر ہے ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر کے اور ہمیں ملوم کیا کرنی ہے لمبائی مئیر L P کتا خط کی لمبائی ہم نے ملوم کرنی ہے تو بچی یہ تھا ہمارے پاس جوز number اس question کے ہمیں دو جوز دے دیئے جوز نمبر 1 دے دیا اور جوز نمبر 2 دے دیا تو ہم نے اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم نے یہ کتا خط LN کی value نکالنی ہے جوز نمبر 1 کے اندر اور جوز نمبر 2 کے اندر مئیر L P کتا خط کی value نکالنی ہے تو بچیو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر 2 اگر میں بات کروں اگر MN Parallel ہے Parallel کا مطلب Parallel کا آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے پاس ایک یہ لائن ہے یہ دونوں لائن کیا ہے آپس میں Parallel ہے اور ان کے درمیان بھی فاصلہ کیا ہوتا ہے برابر تو یہ دو لائنیں آپس میں کیا کہلاتی ہیں Parallel Parallel کا مطلب ہوتا ہے یہ Parallel کو یہ دو یہ دونوں لائنیں آپس میں متوازی ہیں تو بچوں ہم نے اس کی value نکال لی تو ہم یہاں پر کون سا طریقہ اکتیار کریں گے ہم یہاں پر chapter number 14 کا theorem number 1 کے مطابق اس question کو حل کریں گے تو بچوں ہمارے پاس یہ جو انسی LM ہے یہ جو انسی لمبائی اور یہاں پر L ہے یہ کتا خط ہے نا یہ والا یہ والا کتا خط ہمارے پاس اس کی ہمیں value دی 5 سینٹی میٹر اور اسی طرح ہمیں LP کی value دی اس کتا خط کی پی سے لے کر L تک یہ ہمیں دی 2.5 سینٹی میٹر اور اسی طرح ہمیں LQ کی value دی یہ 2.3 سینٹی میٹر اور ہمیں ملوم کیا کرنا ہے ہمیں ملوم کرنا ہے اس کتا خط کی یہ جو انسا کتا خط ہے L M L N کتا خط L N کی ہم نے قیمت ملوم کرنی ہے L N کتا خط کی ہم نی value ملوم کرنی ہے یہ اصل میں question مار تو بچوں ہمیں سب سے پہلے تو اس کتا خط L M کی value 5 سینٹی میٹر دی اور P L P کتا خط کی value 2.5 سینٹی میٹر دی اور اسی طرح ہمیں L Q کی value دی 2.3 سینٹی میٹر اور ہمیں یہ والی total length کی ملوم کرنی ہے total لمبائی تو یہاں پر ہمارے پاس chapter number 14 کے اندر theorem number 14 1 کے اندر تو بچوں یہاں پر ہمیں ایک ratio کے طریقے سے نسبت کے طریقے سے ہم اس کی value ملوم کر سکتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ ہمارے پاس 2.5 L M یہاں پر ریشو کے ساتھ ratio بنا دیں گے L Q کی L P کی مساوی اسی طرح ہم یہاں سے بھی ایک relation بنا سکتے ہیں relation کا مطلب تحت تعلق نسبت کے طریقے کے ساتھ ہم اس کا تعلق بنا لیں گے اسی طرح ہم کیا لکھیں گے مارے پاس ratio L N ratio L L میر L N کی نسبت ہمارے پاس L Q کے نسبت L Q کے تو بچو یہ ہمیں کس کے اندر دیا ہوا ہے یہ ہمیں theorem number 1 کے اندر یہ statement لکھوئی بھی اس طرح کی اگر ہمارے پاس اگر یہ دو لائن یں آپس میں پیررل ہیں تو اس کے لحاظ کے ساتھ ہم اس طرح کا relation بنا L M کتاخت نسبت نسبت کا مطلب ہوتا ہے ratio L M ratio کس کے ہے L P کے کتاخت L P اور اسی طرح مساوی لکھیں گے پھر اسی طرح یہاں پر بھی relation بنا دیں گے مئیر L N یہ مئیر L N نسبت L Q تو بچو اگر میں اس کو بٹے کے اندر لکھوں جب بھی ratio کو ختم کرتے ہیں ratio یہ دو ٹیمک نے کیا کہلاتے ہیں ratio جس کو ہم نے پڑا ہے نسبت تو اس کو بٹے میں لکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پر میر L P کی طرح برابر ہے یہاں پر میر L N کی طرح اور میر L Q کی طرح کے تو بچے یہ ہمارے پاس ہے theorem number 14 کے اندر یہ ہمیں اس چیز کو ہم نے پروب بھی کیا ہوا ہے تو ہم اس طرح نسبت بنا سکتے ہیں اس کی اس question کی تو پھر میں دوبارہ repeat کرواتا ہوں ہم نے پہلا جو نسبت بنانی ہے نا دو نمبر کے درمیان نسبت بنانی ہے تو lm نسبت lq lp کے نسبت lp اور اسی طرح پھر مساوی لکھیں گے میر ln یہ والا میر ln نسبت lq کے نسبت lq کی تاخت کے تو اگر میں اس نسبت کو ختم کروں تو بٹے میں لکھوں گا اس نسبت کو ختم کروں گا تو بٹے کے اندر لکھوں گا تو بچوں اس statement کے ذریعے ہم ln کی value ملوم کر سکتے ہیں تو بچوں یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے mn ہمارے پاس متوازی ہے متوازی کا مطلب ہے وہ parallel ہے کس کے pq کتاخت کے تو mn کتاخت متوازی ہے یہ دو لائنے کس کی ہیں متوازی کی متوازی کا مطلب کہ یہ parallel ہے parallel pq کے تو بچوں یہ تو سب سے پہلے ہم یہ value لکھیں گے solution کے اندر تو اسی طرح بچوں ہم یہ relation لکھ لیں گے theorem کے مطابق ہم یہ پہ لکھیں گے مسئلہ مسئلے کے مطابق تو بچوں مسئلے کے مطابق ہم نے یہ value بنا لی تو مئیر lm کتاخت over مئیر lp کتاخت کے مساوی اور اسی طرح ہمارے پاس مئیر ln کتاخت over مئیر lq کتاخت کے تو بچوں اب کیا کریں گے اس کے اندر مسئلے کے مطابق اس کے اندر value درج کروا دیں گے تو lm میرے پاس کس کے برابر ہے lm میرے پاس lm کتاخت کی لمبائی میرے پاس 5 سینٹی میٹر ہے تو یہاں پر کیا درج کروا دیں گے 5 7 سینٹی میٹر بھی لکھ دیں گے over اسی طرح ہمارے پاس میر lp میر lp ہمارے پاس کس کے برابر ہے اس کی لمبائی 2.5 سینٹی میٹر ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے 2.5 سینٹی میٹر مساوی آگی ہمارے پاس اسی طرح میر ln ہم نے کیا کرنا ہے ملوم میر ln کی طاقت ہم نے ملوم کرنا ہے over میر lq کی طاقت کی ویلیو مارے پاس کس کے برابر ہے میر lq کی طاقت ہمارے پاس کس کے برابر ہے 2.3 سینٹی میٹر کے تو یہاں پر کیا لکھیں گے 2.3 سینٹی میٹر تو بچھو یہاں پر سینٹی میٹر over ہمارے پاس 2.5 سینٹی میٹر زکول to میر کی طاقت ln ہم نے اس کی value نکال لی ہے اب کیا کریں گے اس کو کلکولیٹر کے ذریعے حل کر لیں گے تو یہ سینٹی میٹر یہ اس سینٹی میٹر کے ساتھ کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس 5 ضرب کروا دیں گے 2.3 اور تقسیم کروا دیں گے اس کو تقسیم کروائیں گے 2.5 کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آجے گا 4.6 اور سات یونٹ بھی لکھ دیں گے سینٹی میٹر زکول ٹو ہمارے پاس میر ln کی طاقت آگیا تو بچو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر 1 کا آنسر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے تو بچو ہمیں کتا خط lm کی 5 سینٹی میٹر دے دیا اور کتا خط lp ہمیں 2.5 سینٹی میٹر دے دیا اور lq ہمارے پاس کتا خط 2.3 سینٹی میٹر دے دیا اور ہمیں میر ln کتا خط کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو بچو یہ میں نے ڈیاگرام ہے وہ کہتا ہے یہ والی لائن اس لائن کے پیررل کا مطلب بھی میں نے بتا دیا متوازی ہیں دونوں ایک ہی سمت میں ہیں تو بچو یہ مارے پاس یہ والی جو انسی لمبائی ہے lm ہمیں کتنی دی 5 سینٹی میٹر اور یہ والی لمبائی ہمیں lp 2.5 سینٹی میٹر دی اور یہ lq لمبائی 2.3 سینٹی میٹر دی اور ln کی ویلیو کتا خط کی ہم ملوم کرنی ہے تو theorem نمبر 14 14.1 14 14.1 کے اندر ہم نے اس بات کو پروو کیا ہم نسبت بنا سکتے ہیں یہاں سے ایک نسبت بنا لیں گے اور یہاں سے بھی ایک نسبت بنا لیں گے نسبت کا مطلب ہے ratio ریشو بنا لیں گے کیسے بنے گی ratio lm ratio lp اسی طرح یہاں پر ratio بنا لیں گے کس طرح بنائیں گے ratio ln ln ratio lq تو اس ratio کو جب ختم کریں ریشو کا مطلب ہوتا ہے نسبت یہ دو timk نے ہمارے پاس نسبت نسبت سے مراد کیا ہے ratio جب ratio کو ختم کریں گے تو بٹے میں لکھیں گے اس theorem کے مطابق ہم نے حال کرنا ہے تو بچو یہاں پر میں نے اوپر heading دے دی میرے پاس m n کتاخت متوازی ہے متوازی کا مطلب کیا وہ parallel ہیں کس کے p q کے تو مسئلے کے مطابق تو یہ value ہمیں مسئلے کے اندر ہم نے prove کی ہوئی ہے اس نسبت ہم اس طرح نسبت بنا سکتے ہیں تو بچو میں نے یہاں پر value درجی کروا دی اس کے اندر یہی value میں نے یہاں پر لکھی ہے value درجی کروا تو میرے پاس lm کتا خط 5 سینٹی میٹر تھا lp کتا خط 2.5 سینٹی میٹر تھا ln کتا خط ہم نے ملوم کرنا ہے اور lq کتا خط میں 2.3 سینٹی میٹر دے دیا تو میں نے یہاں پر value درجی کروا تو ہمارا کیا آگیا final answer یہاں ہمارے پاس jose number one کا answer اسی طرح ہم jose number two کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی اور آپ لوگوں کا concept بھی clear ہو جائے گا یہ ہمیں ایک ڈائیگرام دے دی اور اس نے jose number two دے دیا jose number two کے اندر lm کتا خط دے دی ہمیں lm یہ کتا خط ہمیں اس کی value دے دی اور یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے six cm lm کی اور ایک تو value ہمیں یہ دے دی دوسری ہمیں value دے دی lq یہ wala lq کتا خط کی value ہمیں دے دی lq کتا خط کی ہمیں کتنی value دے دی n qn کتا خط کی value دے دی یہ بچوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے qn کتا خط کی value ہمیں کتنی دے دی 2.5 cm اور اسی طرح ہم نے کیا ملوم کرنا lp کتا خط ملوم کرنا ہے یہ ہم نے کتا خط یہ والا کتا خط ہم نے lp کتا خط ملوم کرنا یہ اصل میں question نمرا تو بچوں کیا کریں نسبت کی طریقے سے کریں نسبت کا مطلب کیا ہے ratio کا طریقہ اختیار کریں جیسے ہم نے theorem number 14 1 کے اندر یہ چیزیں اس نے prove کروائی ہوئی ہیں تو ہم نے صرف value کو استعمال کرنا ہے فار ملے کو استعمال کرنا ہے تو بچوں یہاں پر ہم ریلیشن بنا لیں گے کس طرح کا جیسے ہم نے پچھلے question کے اندر ریلیشن بنایا تھا ہم نے اس نسبت کو کس طرح لکھیں گے ہم لکھیں گے l mayer l p یا ہم اس طرح لکھ لیں mayer l m mayer l m کی تاخت ratio کس کے ساتھ l p l p mayer کتا خط l p اور اسی طرح پھر مساوی لکھیں گے تو بچوں ہم نے ملوم کیا کرنا l p کی value ملوم کرنی ہے یہ والا l p ہم نے ملوم کرنا ہے بچوں جوز number two کے اندر ہم نے کیا ملوم کرنا l p ہم نے ملوم کرنا ہے تو بچوں ہمارے پاس lm ln کی طاقت یہ ln total کی طاقت تو ہم کیا بنائیں گے ایک relation بنا لیں گے کیونکہ ایک تو نسبت ہم نے یہ بنا دی یہ کس طرح نسبت بنائی ہے ہم نے کیا لکھا lm کی طاقت نسبت اور اس کے ساتھ یہ نسبت لگا دی lp نسبت lp اور اسی طرح اگر میں اس طرح بھی ایک نسبت بنا ہوں کس طرح بنا ہوں گا ln ln mayer ln نسبت یہ والی دونوں نسبت ہیں مارے پاس یہ والی دونوں نسبتوں کا سام ان دونوں نسبتوں کو اگر کٹھی کریں گے ان میں سے ایک لے لیں گے ان میں سے کس کے ساتھ بنائیں گے اس جیسے ہم نے اس طرف نسبت بنائی اسی طرح ہم نے اس طرف نسبت بنانی ہے پھر میں دوبارہ رپیٹ کر رواتا ہوں ساب سے پہلے میں نے یہ نسبت کس طرح بنائی ہے lm نسبت lp ایک یہ نسبت بن گی میں نے اس طرف کس طرح نسبت بنائی یہ یہ والی total mayer ratio lq lq کون سی ہے یہ والی مارے پاس lq تو ایک نسبت میں نے یہ بنا دی اگر میں اس نسبت کو بٹے کے اندر لکھوں تو mayer lm over mayer lp کی طرف مساوی اسی طرح اس ریشو کو ختم کریں گے تو بٹے میں لکھیں گے mayer ln over mayer lq q کتا ختم تو بچوں اب اس نے ہمیں value کس کی ڈی ای ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے mayer lm اس theorem کے مطابق ہم کیا کریں گے اس جوز نمبر 2 کو حل کریں گے تو بچوں یہاں پر ہم لکھیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے m n کتا ختم متوازی ہوتی ہیں جو a کی سیمت میں ہوتی ہیں تو بچوں اس کے مطابق اگر ہم یہ theorem کو استعمال کرتے ہیں mayer lm over mayer lp mayer ln over mayer lq mayer lq تو بچوں مارے پاس lm کی value کس کے برابر ہے یہاں پر lm ہمیں 6 cm دے دیا تو یہاں پر کیا لکھیں گے 6 cm over تو ہمیں lp نیچے کیا ہے ہمارے پاس lp lp تو ہم نے ملوم کرنا ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے mayer lp کی طاقت ہم نے ملوم کرنا ہے مصاوی mayer ln mayer ln ہمارے پاس کس کے برابر ہے ان دونوں کو اگر ہم sum کریں گے تو ہمارے پاس یہ ln آ جائے گا تو میں یہاں پر لکھ بھی سکتا ہوں میرے پاس میں یہاں پر لکھوں گا mayer lqln mayer mayer ln جو انسا کتا خط ہے نا ان دونوں کتا خط کا sum کے برابر ہے یہ والا کتا خط ہے جو انسا ہمارے پاس total کتا خط ہے total کتا خط کون سا ہمارے پاس ln ہے ہم نے یہ ملوم کرنا ہے تو ان دونوں کتا خط کو کیا کروائیں گے جمع کس طرح جمع کروائیں گے lq کتا خط پلاس qn کتا خط کے تو بچھئے میرے پاس آگیا mayer ln کتا خط مساوی lq two point ہے تو بچھو ہمارے پاس یہ کس کے برابر ہے two point lqn qn ہمارے پاس five centimeter ہے 5 centimeter تو qn کی value یہاں پر درجہ کروائیں گے five centimeter تو پہلے ان calculator کے ذریعے اس کو جمع کروا دیں گے تو یہ مارے پاس آگیا two point five پلس کروائیں گے five کے ساتھ تو یہ مارے پاس مئیر ln qt برابر آگیا seven point five کے برابر سینٹی میٹر تو بچھو پھر میں دوبارہ repeat کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا concept clear ہو جائے ہمیں ملوم کرنا ہے ln qt خط یہ total qt خط ملوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے ان دونوں کتا خط کا sum کروا دیں گے تو وہ مارے پاس ln کتا خط آجائے گا تو یہ ln کتا خط کی value کس کے برابر ہے five point seven point five centimeter کے برابر ہے اور میر lq ہمارے پاس کس کے برابر ہے two point five centimeter کے برابر ہے تو کیا کریں گے چلی two point five ضرب یہاں پر میر lp کتا خط ضرب seven point five تو بچو یہ seven point five کیا اس طرف ضرب ہے اس طرف آکے کیا جائے گا تقسیم اس طرف آکے تقسیم ہو گیا تو یہ میرے پاس آگیا میر lp کتا خط کے اب اس کو حل کروا دیں گے کلکلیٹر کے ذریعے تو بچو یہ مرے پاس آگیا six ضرب کروائیں گے two point five اور اس کو تقسیم کروا دیں گے seven point five کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آجے گا two کے برابر آنسر کتنا آگیا ہمارے پاس two کے برابر آگیا میر lp ہمارے پاس کتنا ہے two سینٹی میٹر ہے six کو ہم نے ملٹیپلائی کروانا ہے two point five کے ساتھ اور اس کو تقسیم کروا دینا ہے seven point five کے ساتھ تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا two آجائے two lp ہمارے پاس کس کے برابر آگیا two کے برابر تو بچو اسی طرح ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو پہلی نسبت کس طرح بنائیں lm نسبت lp اور اسی طرح اس طرف کس طرح بنائیں گے مئیر ln نسبت lq تو بچو اس کو ہم نسبت کو ختم کریں گے تو بٹے کے اندر نسبت کو ختم کریں گے تو بٹے کے اندر تو یہاں پر ہم نے یہی تھیورم ہم نے یہاں پر لکھ لیا اور یہ lm 6 سینٹی میٹر ہے اور مئیر lp ہمارے پاس کس کے برابر lp ہم نے ملوم کرنا ہے اور ln ln n ہم نے یہ ٹوٹل کتا خط ملوم کرنا ہے ان دونوں کتا خط کو میں سام کر و آ کر اس کا total ln n کتا خط ملوم کر لیا اور اسی طرح lq مرے پاس 2.5 سینٹی میٹر تھا اب کیا کریں چلی پائی ضرب کروا دیں گے تو یہ value تقسیم ہے اس طرف جا کے ضرب ہوگی یہ ضرب ہے اس طرف جا کے ضرب ہوگی یہ value ضرب ہے اس طرف آگے تقسیم ہوگی تو ہمارے پاس آنسر آگیا 2 سینٹی میٹر lp تو بچو یہ تھا question number 3 اگر بچو آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا please subscribe کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ میں ضرور یاد رکھنا